موسیقی خداونی اسمسی کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمانویل اور ہم آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ناکابل یقین میں اور ہم اپنے گیس پیکر کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پاسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ شکریہ سیسٹر پاسٹر صاحب گزشتہ پروگرامز میں ہم بات کر رہے تھے دنیا کی حکومتوں کے بارے میں تو جب سے دنیا بنی ہے ہم میجر جو بڑی حکومتیں ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور جو اسرائیل سے پیشتر حکومتیں تھیں ہم نے ان کے بارے میں بات کی اور آج ہم چاہیں گے کہ کیونکہ ایک بہت بڑی قوم وعدے کی اثر زمین میں خدا ان کو لے کے جاتا ہے وعدہ ہوتا ہے اسرائیل خدا کی قوم ہے تو ہم چاہیں گے کہ اسرائیل کے حکومتوں کے بارے میں بھی ہم آج بات کریں شکریہ سیسٹر اس میں یہ دیکھیں ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی بات کی تھی جیسے کہ حکومتوں کے حوالے سے تو خاص بات تھی دانیل دوسرے باب کی وہ مورت جو نبوک نظر بادشاہ نے رویا میں دیکھی یا خواب میں دیکھا تو وہ اس کی جو مورت تھی ہم اس کے تمام جو سٹرکچر ہے اس سے واقف ہیں اس کا پہلا حصہ سر ہے جو بابل کی حکومت ہے پھر اس کے بعد اس کے دو بازو ہیں مادیوں فارسیوں کی حکومت اور پھر تیسری جو شکم یا پیٹ ہے وہ والا حصہ اور ٹانگیں یا ران وہاں تک ہیں جو پیتل کی حکومت تھی وہ ہے یونانی حکومت اور پھر آگے رومی حکومت میں وہ منتقل ہو جاتی ہے ٹانگوں میں تو اس دوران اسرائیل کا ویسے بظاہر وہاں پہ کوئی نام نہیں اسرائیل کا بیچ میں کوئی حصہ بھی نہیں اس مورت میں کیوں کیوں کہ یہ مورتوں کی پوجا نہیں کرتے اس وجہ سے یہ وہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ پوری دنیا پر حکمران بھی نہیں ہوئے دوسری وجہ یہ ہے اس لیے اس مورت میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی خدا ایک اور چیز بھی ظاہر کرتا ہے دانیل پر جو راز کھلتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے دیکھا ہی کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس پر سے ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور وہ پتھر آ کر گرا اس مورت سے ٹکرایا اس کے پیروں سے ٹکرایا اور اس کو کیا کیا گرا دیا اور پورے کی پوری مورت جو تھی یا وہ مجسمہ جو تھا وہ گر کر ختم ہو گیا یا چکنا چور ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ اس کے پیروں کا لفظ جو ہے وہ خاص طور پر بتایا گیا کہ وہ پیروں سے ٹکرایا اس کے سر سے نہیں ٹکرایا بازوں سے نہیں پیٹ سے نہیں ٹکرایا صحیح تو اس کے پیر جو ہے وہ دنیا کے آخر کو ظاہر کر رہے ہیں ایسی بڑی ثقافت ایسی بڑی حکومتوں کا آغاز جو ہے وہ بابل کی حکومت سے کیا گیا لیکن ان کا اینڈ جو ہے وہ رومی حکومت اور اس کے بعد جو آخری حکومت جو مخالف مسیح کی حکومت ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا اور پھر ہر پیر کی پانچ انگلیاں ہیں اور پھر دونوں پیروں کو ملائے تو دس انگلیاں ہیں تو وہ دس چھوٹی حکومتیں ہیں جن کو آخر میں مخالف مسیح اختیار دے گا جو اس کے ساتھ شامل ہوں گی تو وہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا وہاں پر آ کر وہ بڑا پتھر ٹکرایا اور لکھا ہے کہ وہ پتھر نے اس ساری مورت کو برباد کر دیا اور پھر وہ پتھر بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں پھیل گیا یہ بھی لکھا ہوئے اور اس کی حکومت عبد تک قائم رہے گی وہ پتھر جو ہے وہ نہ تو کوئی مورت ہے نہ کوئی صورت ہے وہ صرف تشبیح دی گئی ہے ایکشلی تو اسے چٹان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اصل زبان میں تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ چٹان کون ہے جس میں سے بنی اسرائیل نے مصر کی غلامی سے نکل کر بیابان میں پانی پیا تھا اور وہ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ عبدی چٹان مسیح ہے اور قرنطیوں میں بھی یہی بات اس نے کی ہے پاولس رسول نے کہ وہ عبدی چٹان ہے وہ مسیح ہے خداوند یسو مسیح نے متی سولویں باب میں یہی فرمایا تھا پترس رسول نے جب فوراں سے اقرار کیا اس سوال کے جواب میں جب یسو نے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہوں ویسے دوستوں سے یہ بڑا انوکھا سا سوال ہے اگر دوست آپ کے ساتھ ہوں تو آپ ان سے پوچھ لیں جو کافی دیر سے آپ کے ساتھ ہیں بڑی اچھی دوستی آرانہ ہے اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے تو اُلٹے سیدھے جواب بھی ملتے ہیں درست لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا وہاں پر پترس رسول جو ہے وہ ایک بڑا زبردست جواب دیتا ہے کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے یسو فوراً اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس چٹان پر اپنی کلیسیہ بناؤں گا یعنی جو تیرے الفاظ ہیں پہلے یعنی یسو پترس کو یہ کہتا ہے پترس کا نام شماؤن ہے جو اصل نام تھا اس کا والدین نے رکھا ہوگا وہ شماؤن بر یونہ شماؤن یونہ کا بیٹا لیکن جس کے معنی ہے اچھا سننے والا شماؤن کے معنی یہ ہے اور یونہ کے معنی فاختہ بھی ہیں اور بھی اس کے معنی بنتے ہیں لیکن چلیں فاختہ زیادہ استعمال ہوتا ہے خیر لیکن یسو سے کہتا ہے کہ آج سے تیرا نام کیا ہوگا تُو کیفہ کہلائے گا جس کو یونانی میں پترس پتروس کہا جاتا ہے لیکن پیٹرا نہیں کہا جاتا ہے یونانی کے دو الفاظ ہیں پتروس اور پترہ جو ہے کیونکہ یونانی زبان میں ٹے کی آواز نہیں تو وہ ٹے کی آواز ہی آتی ہے تو جیسے ہم انگریزی میں جو ہے وہ ٹے بول لیتے ہیں تو وہ پتروس نہیں ہے وہ پتروس ہے وہ پترہ نہیں ہے پترہ کے معنی ہے چٹان بہت بڑی چٹان ٹھیک ہے اور پتروس کے معنی ہے ایک چھوٹا کنکر یا چھوٹا پتھر تو یسو نے اسے پتروس کہا ہے تو پترس ہے ہم اس کو اردو میں پترس بولتے ہیں جس کو بعض جگہوں پر پترس بھی بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے چھوٹا کنکر اس وجہ سے یا چھوٹا پتھر پیبل جو ہم دیکھتے ہیں گول پتھر یا پنجابی میں اس کے لیے لفظ ہے گیٹے یا گیٹا ٹھیک ہے گول جو بلکل تراشا ہوا پتھر ایک طرح سے ہوتا ہے یا پانی کی وجہ سے گز جائے تو وہ ہے لیکن جو پترہ ہے وہ بڑی چٹان ہے یسو نے پترس کو چٹان نہیں کہا لیکن یسو یہ کہتا ہے میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا میں اس پیٹرا پر اپنی کلیسیا بناوں گا اور عالمِ ارواہ کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے اور وہ چٹان کیا ہے وہ کلامِ خدا ہے جو پترس رسول کے موں سے اس وقت نکلا تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے یعنی مسیح چٹان ہے اس چیز کی نشاندہ ہی آگے پولوس رسول نے اپنے خطوط میں کی کہ مسیح عبدی چٹان ہے اسی میں سے انہوں نے بیابان میں پانی پیا اور جیتے رہے یہ بھی لکھا ہے یعنی اس میں سے زندگی کا پانی نکلتا ہے اور وہی پتھر جو تھا وہی چٹان جو تھی وہ اس مورت کے پاؤں پر لگیں اور اس نے اس کو ملیہ میٹ کر دیا تو یہ حکومت کہاں سے شروع کہاں سے ہوتی ہے ایکشلی میں اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا تھا تاکہ ہم اس کے جو ہے وہ پس منظر کو سمجھ پائیں بلکہ تو بنی سرائل قوم جو ہے وہ پہلے کہاں پر موجود ہے وہ ایک چھوٹے سے خاندان کی صورت میں ابراہام سے وہ چل رہی ہے ابراہام کو خدا نے چنا تاکہ اس سے ایک قوم بنائے اور پھر پوری قوم کو چنا کہ اس میں سے ایک شخص یعنی ان کا مسیح باہر لے آئے ٹھیک ہے یعنی ایک بڑا خدا کا منصوبہ ہے جس کو جو ہے وہ خدا پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے اس میں دنیا مسائل پیدا کرتی ہے دنیا رکاوٹیں ڈال رہی ہیں لیکن خدا کا وہ منصوبہ باترتیب اپنے وقت پر سر انجام پائے گا بلکہ تو وہاں پر بنی سرائل قوم جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جب یہ مصر کی غلامی میں جاتے ہیں اور وہ کیسے جاتے ہیں ہم سب اس بات سے واقع یعنی یعنی یعقوب خدا کا بندہ جو ابراہام کا پوتا ہے ازہاق کا بیٹا ہے وہ پچھتر افراد کے ساتھ مصر میں چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا ایک بیٹا گیارمہ بیٹا یوسف وہ کیا ہے وہاں مصر میں حاکم ہے وہ خراج یا ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں ایک فوج جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بڑی حکومت موجود تھی جو بکھری ہوئی تھی جو کسی قانون کے تحت نہیں چلتے تھے لیکن وہ سر اٹھا رہے تھے ضرور اور وہ ان کے قریب کی حکومت تھی شام کی حکومت جو اصل میں آرامی تھے اور یہ اشدودی یا آرامی یہ ایک ہی فیملی کے دو جو ہے وہ نام تھے یعنی ان کے دو بھائیوں میں سے تھا لیکن آرامی یا اصوری بھی انہیں کہا جاتا ہے تو یہ خاندان پناپراہ تھا کافی بڑھ رہے تھے اور یہ حکومت تیزی سے بڑھ بھی رہی تھی لیکن ان کا جو نظام تھا وہ کوئی منظم نہیں تھا مرتب نہیں تھے جیسے مصری مرتب تھے وہ ہر کام باترطیب کرنا پسند کرتے تھے پھر ان میں ایک خاندان تھا جو مصریوں میں تھا وہ ایک خاص جو ہے وہ بیماری کا نام دیا جاتا ہے ڈالیکو سیفیلک وہ ان کے سر تھوڑے پتلے اور لمبے ہوتے تو وہ سر کافی پیچھے کی طرف لمبے ہوتے لبوترے سر بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ کافی لمبے سروں والے تھے لوگ تو وہ خاندان تھا ان میں ایک عورت جو تھی وہ بھی اکمران ہوئی اور اس کا نام نیفرتی تھی ہے اور بہت مشہور فیراؤن ہوئی ہے وہ ہمیشہ ایک لمبا آج سر پہنے رکھتی تھی اس کی جو ممی ہے اس کی تصاویر بھی ہیں اس میں بھی لمبی جو ایسے لگتا جیسے اس نے بارٹی سر پہ رکھی ہوئی ہے تو اس طرح سے چھوٹی بارٹی وہ اس طرح کے ہے تو وہ دولیکوس سفیلک جو تھے وہ بھی خاندان تھا لیکن وہ انتہائی ذہین لوگ تھے اور انتہائی سمجھ دار لوگ بھی مانے گئے انہوں نے اپنے دور میں اپنے عدوار میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنسٹرکشنز بہت اچھی کروائیں اور مصر کی ترقی میں بہت مہم کردار ادا کی ہے تو وہ خاندان جو تھا وہ اس کے یوسف کے بعد آتا ہے وہ خاندان یوسف سے پہلے نہیں تو یہ جو یوسف کا زمانہ ہے وہاں مصری قوم ہے مصری لوگ ہیں مصر کا فراؤن جو ہے وہ یوسف کو بہت پسند کرنے لگ گیا اس کے خواب کے درست تعبیر کے باعث ہم سب اس واقعے سے واقف جب اسے حکومت مل جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے یہ اپنے خاندان والوں کو بلا لے تھے 75 افراد ہیں یہ 75 جانے لکھا ہو ہے تو وہ لوگ آئے ہیں وہاں پر بسیرہ کرنے لگے تو پھر خدا نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چار سو برس تک تم لوگ غلامی میں رہو گئے یہ بات ابراہام سے ہوئی تھی اور خدا نے خود نبوت کی تھی خدا نے پیدائش کی کتاب میں پندرمہ باب میں اسے یہ واضح بتا دیا تھا کہ چار سو برس تک تیری خاندان کے لوگ تیری قوم کے لوگ وہ کیا ہوں گے مصر میں غلامی میں کریں اب اس پہ اترازات کیے جاتے کہ خدا تو خود ان کو غلامی میں ڈال رہا ہے صحیح دیکھیں میں کبھی بھی یہ زیورات ہوتے ان کو صحیح طور سے میں کبھی بھی میں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا تھا چھوٹی عمر میں میں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا تھا میں نے یہ کیا چیز ہے بچوں والا خیل تو جب کالج میں گئے پڑھنے کے لئے تو وہاں پہ چاندی کا ایک ٹریکٹیکل گئرہ بھی تھا تو چاندی کے زیورات کے حوالے سے ہمارے پروفیسر نے انگلنڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھیجا کے جائے آپ سرافہ بزار جائیے اور وہاں پہ چاندی جب بنتی ہے کس طرح سے صاف کی جاتی ہے وہ آپ ایکسپیرمنٹ کر کے آئیے جو جو وہ کرے گا آپ نے اس کی ریپورٹ بنا کے مجھے دینی صحیح اس نے ساتھ میں کہا کہ اگر آپ اپنے لئے کوئی انگوٹھی خریدنا چاہتے آپ خرید کے لئے تو وہاں پر چاندی صاف کرنے والا تھا وہ ایک بڑھا ساتھ آدمی تھا تو وہ چاندی صاف کر رہا اس کے پاس کافی ٹکڑے تھے ڈلیاں سی تھی اور کچھ پرانے خراب زیورات بھی تھے وہ ایک کٹوری میں ڈال دی اور پھر آگ بٹی جلا دی تو پھر وہ بیٹھے آئے اس کو جو گرم ہونا شروع ہوئی تو اس کو صاف کرنا شروع ہو گئے اس میں کوئی سٹک سی دنڈی وہ ہلاتے رہے تو مہل اس کا آجاتا اس کو صاف کرتے چلے جاتے سائیڈ پہ کرتے چلے جاتے صحیح میں نے پوچھا کہ بابا جی آپ مجھے صاف اور کیا تقریبا چار گھنٹے تک مسلسل وہاں بیٹھے رہے اور اس کو صاف کرتے رہے تو تب انہوں نے کہا کہ چاندی صاف ہو گئی میں نے کہ مجھے تو ابھی پتا نہیں چلا کیسے صاف ہو گئی آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا کہ جب مجھے اپنا چہرہ آئینے کی طرح اس چاندی میں نظر آنے لگ جاتا ہے تو تب مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ صاف ہو گئی تو میں جب یہ حوالہ میں نے پڑھا خدا نے خود کہا ابراہام سے کہ میں چار سو برس تک تیری قوم کو غلامی کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہو گی تو کیوں غلامی میں جائے گی دنیا یہ اعتراض کرتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ چاندی کی صفائی کے لئے اپنا چہرہ دیکھنے کے لئے خدا اس قوم کو غلامی میں جانے دیتا ہے تاکہ وہ غلامی کی بھٹی میں وہ تپائی جائے اور صاف اور برراک ہو جائے اس لئے خدا نے اسے غلامی میں جانے دیا کیونکہ ان کے جو نظریات تھے ہم جانتے ہیں کہ جو گیارہ بارہ بھائی تھے ان کے خاندان کے اپنے جو اپسی رشتہ ہے یا تعلق ہے وہ کیسا ہے یعنی انہوں نے اپنے ہی سگے بھائی یوسف کو بیچ ڈالا تھا یہ کیسی محبت ہے یہ برادرانہ الفت تو نہیں ہے بے شخص اس کی ماں فرق ہے لیکن باپ تو وہ ہی ہے اس کے بعد وہ اور بھی ان کے گھرانوں میں مسائل رہے ہوں گے ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سارے مسائل تھے تو ان مسائل کو عل کرنے کے لیے خدا نے بھٹی میں تپایا ہے چار سو برس تک ان کو تپ نے دیا لیکن ساتھ ہی خدا ان کو بلیس بھی کرتا رہا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بڑھ کر بہت زیادہ ہو گئے بے شمار ہو گئے اور مصری وہ وہاں پر ڈرنے لگے دراصل مصری وہاں پر نہیں لکھا جو فیراؤن اس کے بعد آیا یوسف کے بعد آیا وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا یہاں پہ تھوڑا سا ایک ٹویسٹ آتا ہے کہ یوسف کی ڈیتھ کے کچھ ہی عرصے بعد تو موسیٰ کی پیدائش ہو رہی ہے شاید تیس سے چالیس سال کا عرصہ ہے تو اس کے دوران کون سا ایک فیراؤن آیا ہی ہے فیراؤن وہ اسوری قوم سے تھا اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اور قوم سے تھا اور اسوری قوم سے وہ جا کر وہاں پر حکومت کرنے لگتے دورست تو جب یہ وہاں پر جا کر حکومت کرنے لگتے تو ان کی قوم بھی اپنے فوجی بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑھتے چلے جاتے ہیں جو اسرائیلی ہے یہ قوم تو بہت بڑھتی چلی جاتی تو وہ اپنے لوگوں سے مشرع کرتا ہے اسوری لوگوں سے اسوری فوجیوں سے مشرع کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ بڑھ گئے تو یہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہمارے خلاف لڑیں گے صحیح یعنی یہ مصری اور یہ قوم مل کر کیا کرے گی ہماری حکومت گرانے کی کوشش کرے گی صحیح تو کیونکہ ان کی حکومت پہلے سے موجود تھی مصریوں کی تو اب ہم یہاں پر آ کر حکومت کرنے لگے ہیں اس وجہ سے کیا ہے آپ یہاں پر کیا کریں ان کو غلام بنانا شروع کر دیں پاسٹر صاحب میرا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو اسوری بادشاہ تھا اس نے ان کو یا ان کے حکومت کو کیوں خوف محسوس ہوتا تھا اسرائیلی لوگوں سے جبکہ اسرائیل کی لوگ تو خود وہاں پر رہائش کی ہوئے تھے لیکن اصل میں جو مالک قوم تھی وہ مصری تھی وہ مصریوں سے اتنا کیوں نہیں ڈر رہے تھے وہ اسرائیل سے زیادہ کیوں ڈر رہے تھے اس میں سوچے دیکھئے دو وجوہات ہیں بنی آدھی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خدا ان کو بہت بلیس کر رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ بہت جلدی بڑھتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ مصریوں نے ان کو فارنرز کو اپنے ملک میں بلالیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو نیشنیلٹی دی ہوئی ہے ان کے پاس بھی گرین کارڈ ہے ٹھیک ہے یہ ڈویل نیشنیلٹی رکھتے ہیں دوری جو ہے وہ ان کی شناخت ہے تو اس وجہ سے قومیت کی بنیاد پر یہ لوگ بھی مصری بھی تھے ایک طرح سے اور اسرائیلی بھی تھے لیکن ابھی انہوں نے اسرائیل اپنے ملک کی نیشنیلٹی حاصل ہی نہیں کی دی اس وجہ سے ان کو یہ فکر تھی کہ یہ خاندان الگ ہے اور یہ قوم بڑی بنتی چلی جاتی ان کا جو حکمران تھا پہلے یوسف وہ تو مصریوں کے ساتھ تھا تو یہ اور مصری مل کر ہمارے لئے مسئیبت کھڑی نہ کر دیں صحیح کیونکہ وہ دیوائن پاورز ان کے ساتھ دیکھ رہے تھے بلکل کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا تھا یہ لوگ جوشن کے علاقے میں تھے وہ جو صوبہ تھا جوشن کا وہ بہت ہی وسیع و عریض اور زرخیز تھا اور اس میں یہ لوگ بہت تعداد میں بڑھتے چلے جاتے تھے حالانکہ مصر جو ہے وہ زیادہ تر سہرائی علاقہ ہے دریائے نیل کی وجہ سے جو ہے وہ ساری کی ساری ہریالی وہاں پر ہوتی تھی درست اور ان کی ہی جو ہے وہ کاریگریاں بہت زیادہ تھیں جس کی وجہ سے جو ہے ایریگیشن یعنی ذرائے عباشی جو تھا وہ بہت انہوں نے بہترین بنا لیا تھا یوسف کی انجینرنگ کی بنیاد پر صحیح تو اس لیے جو ہے وہ یہ لوگ بہت ترکی کرتے چلے جا رہے تھے اس کے علاوہ مصریوں نے بہت زیادہ عمارات تعمیر کر رکھی تھیں درست وہاں پر لکھا ہے تھیبز کا ایک جو ہے وہ شہر تھا جو مصر میں تھا تو وہ کیا تھا وہاں پر تین سو سے زائد ایسی بلڈنگز تھیں جن کی بلندی سو میٹر سے زیادہ تھی وہ سکائی سکریپرز وہاں پر بلڈنگز تھیں اس دور میں سب پر درست تو وہ لوگ تو بہت ترکی آفتہ لوگ تھے اس دور میں میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں موڈلز بنے ہوئے باقاعدہ احرام سے ملے ہیں چھوٹے بچوں کے سے جو موڈلز ہوتے ہیں ویسے موڈلز بنے ہوئے لکڑی کے باقاعدہ جو ہے وہ تین ہزار سال پرانے ساڑھے تین ہزار سال پرانے ملے ہیں احرام سے تو یعنی وہ کہاں سے آگئے ان کے پاس تو وہ لوگ ترکی آفتہ تھے وہ سمجھدار تھے تو ایسا ہوا بلکہ تو یہی چیز جو ہے وہ ان میں نہیں تھی اسوریوں میں اسوری لوگ جو تھے یہ بے ترتیب چلنے والے تھے یہ فوج ان کی فوج بھی جو تھی وہ یعنی جیسے دوسری فوج دوسری اقوام کی افواج ہوتی ہیں وہ با ترتیب چلتی ہیں اپنی لائن نہیں توڑتی ہیں اپنی صف نہیں توڑتی ہیں لیکن اسوری جو تھے یہ جتھوں کی صورت میں حملہ کرتے تھے یہ بلوا کر دیتے تھے ان کے فوجی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یونہ نبی جو ہے وہ کہتا ہے خدا میں نینما نہیں جاؤں گا تو وہ کیوں نہیں جائے گا کیونکہ وہ اسوریوں کا علاقہ ہے اور اسوریوں نے اس سے پہلے ان کے علاقوں پر حملہ کر رکھا ہے اور یہ اس طرح کی قوم تھے کہ کیا کرتے کہ شاید یونہ کے خاندان کے لوگوں کو اس کے سامنے مارا ہو تو یہ کیا کرتے تھے زندہ انسانوں کو پکڑ کر وہ چھریوں سے ان کی خال کھیچ دیتے تھے ظلم اور بربریت بربریت پسند کرتے تھے اور باقاعدہ یہ لوگ خون پی جاتے تھے لوگوں کا کسی کو مارنے کے لئے کوئی ہتھیار نہیں ملا تو اس طرح دانتوں سے بمپوڑنا شروع کر دیتے تھے یہ اس طرح کے لوگ تھے تو اس وجہ سے یہ لوگ جو تھے تو ان کو کینیبلز سمجھا جاتا تھا کینیبلز یعنی کہ خون آشام یا گوشت خور انسان یہ اس طرح سے سمجھا جاتا تھا ان میں ایسے لوگ بھی تھے تو اس لیے یہ اسوری اسرائیلیوں سے خوف زدہ ہوتے چلے جا رہے تھے اس کو یہ تھا کہ ہماری جو رسد آئے گی ہمارے جو قوم آئے گی وہ پیچھے سے آئے گی یہ لوگ یہیں پر بہت بڑھتے چلے جا رہے جی تو اس وجہ سے یہ ہمیں نہ مار گرائیں اس لیے اس نے جو ہے وہ بڑا ایک ٹیکنیکل کام کیا ٹیکنیکی کام اس نے یہ کیا کہا کہ ان کو غلام بنا دو صحیح دوسرا کام اس نے یہ کہا کہ ان کو کیا کرو ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دو دلست تو اس طرح سے اس نے کیا کیا ہے ان کو دبایا ہے ازارسانی اور عذیت میں مبتلا کر دیا تو اس قوم پر جیسے جیسے اب دباؤ بڑھنے لگا ہے اب آب کی بھٹیت جو ہے وہ تیز ہونے لگی وہ اس کی آگ جو ہے وہ ان پر اور زیادہ بڑھنے لگی اور چاندی صاف ہونے لگی پھر کچھ عرصہ ذرا سا ہی جو ہے وہ گزرتا ہے تو بیچ میں جو ہے وہ موسیٰ آ جاتا ہے ٹھیک ہے صحیح تو اس میں اب جو ہے وہ چار سو سال تک یہ کیا ہے یہ ستائے گئے صحیح اب یہ چار سو سال تک یہ غلامی میں رہے یہ اینڈ میں موسیٰ آ رہا ہے جی ہاں اور اس سے پیشتر یہ نہیں کہ یہ واقعات مسلسل ان کے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گئے اب اسی جو ہے وہ حکمران کی جو نسل ہے وہ بار بار وہاں پر حکومت کر رہی اسوری حکومت ہی رہی ہے انہوں نے ہی ان پر حکومت کی صحیح اور یہ مسلسل ان کے لئے کیا ہے عذاب بنے رہے اب ان کی صفائی ہو رہی لیکن خدا پھر کیا ہے موسیٰ کو چن لیتا ہے اسے بلاتا ہے وہ جب وہ قتل کر کے بھاگ جاتا ہے ہم سب بات سے واقف ہیں درست تو یہ وہاں پر جا کر کیا ہے خدا ایک نظام جو ہے وہ سیٹ کرنے جا رہا ہے خدا کا پلین جو ہے وہ اس نے کلنڈر پر ڈیٹس فکس کر دی نہیں ہے اس نے وہ تمام چیزیں سیٹ کر دی ہیں کہ ان کی حکومت کہا ہوگی ان کا جیوگرافیا سیٹ کر دیا ہے نقشہ جو خدا کے پاس ہے اس پہ اس نے اپنا میپ بنا کے ان کے لئے حکومت وہاں پر قائم کر دی درست اس نے ملک چن لیا ہے کہ ان کو میں نے وہاں لے کر جانا کنان بشت درست تو وہ کنان کی سرزمین کے لئے خدا ان کو کیا ہے وہ تیار کرتا ہے جب ان کو مصر کی غلامی سے نکالتا ہے جو دس آفات آتی ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیز خدا ظاہر کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اب وہ حکمران بہت پریشان اور اس کے لئے مشکل کھڑی ہو گئی ہے اور جب وہ ان کو لے کر نکلتے ہیں موسی موسی ہے حارون ہے اس کی بہن ہے مریم ہے اور ساتھ میں یشوہ ہے اور کالب یہ کالب کا نام نہ لینا بھی زیادتی ہے کیونکہ لیڈرز تھے یہ لوگ خائدین تھے تو یہ جب لے کر نکلے ہیں تو اب وہ پچیس سے تیس لاکھ افراد ہیں تو ان میں اب کیا ہے مصری بھی بہت سارے ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں مصری بھی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگے ہیں صحیح لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اسوری بھی ان کے ساتھ آئے جو ملی جلی گروہ کا لفظ ہے یا مخلوط جو نسل ہے وہ اسوریوں کی ہے صرف مصری نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے جو اسوری تھے وہ لوگ آ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ رستے میں ان کے لیے آزمائش کا باعث بنے وہ کڑکڑانے والے اور خراب کرنے والے ہوئے صحیح صرف مصری وہاں پر ان کو تنگ نہیں کر رہے دلوست اس وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا ہوا پاسٹر صاحب ابھی آپ نے جس سارا سے ملی جلی گروہ کے بارے میں ذکر کیا تو ملی جلی گروہ وہاں سے نکل رہی ہے ہم واضح طور پر خدا کے کلام میں انسٹرکشنز دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے آگے کنان میں جانا ہے تو ان کو لازم ہے کہ یہ وہاں کی ساری اقوام کو دور کرتے ہیں ہٹا دیتے اور تاکہ یہ خالص قوم وہاں پر حکومت کرتی جو کہ ان کی کامیابی کی دلیل ہوتی جو انہوں نے پورا اس طرح سے عمل نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کے یہ نتائج بھی سامنے آئے جی تو کیوں جب یہ پھر جب نکل رہے ہیں اور خدایت نے پلاننگ کر رہا ہے دس آفات کو بھیج رہا ہے بلکل ٹارگٹ کر رہا ہے ہر ایک چیز پہ تو کیوں انسٹرکشنز نہیں کیا انسٹرکشنز دے گئی تھی اگر نہیں دی گئی تھی تو کیوں نہیں دی گئی کہ خالص اسرائیلی نسل نکلے اور ملی جلی گروہ نہ نکلے جیسے اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیچ میں مصری بھی تھے اور ساس میں ایک اصوری بھی شامل تھے اس میں جو ہے میں اس کو مختصر یہ یوں بتاتا ہوں کہ وہاں پر ابھی ان کو شریعت دی نہیں گئی law نہیں ملا تو جب تک law ملے گا نہیں تب تک کیا ہے وہ clear instructions ان کے پاس نہیں آئے گی وہاں پر نکلنے کے لیے جس نے بھی برے کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر اور ماتھے پر لگا لیا ہے بازوں پر لگا لیا ہے وہی کیا ہے وہ بچ جائے گا یہ ایک law تھا اور clear statement تھی ٹھیک ہے اب وہ دیکھا دیکھی جس نے بھی کیا اسرائیل کے پڑوسی جو ہے اسوری بھی ہیں اور مصری بھی ہیں اس وجہ سے انہوں نے بھی لگا لیا بچ گئے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ کیونکہ پچھلی جو گزشتہ نو آفات تھی ان کو دیکھ کر معجزانہ ساری قدرت دیکھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ نہیں پورے مصر پر تاریخی چھائی ہوئی ہے اور جشن کے علاقے میں نہیں ہے درست روشنی ہے وہاں تو یہ difference جو ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو جو ہے اگر بیان کرنے لگے تو پھر بہت time چاہیے تو یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑے نشانات تھے اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ عقیدت میں چل پڑے ساتھ لیکن رستے کی مشکلات یا مصائب جو تھی ان کی انہیں توقع نہیں تھی اس لیے پھر کڑکڑانے لگے صحیح اس لیے ان کے لیے مشکل کا باعث بنے اور جب آگے چلتے ہیں جب ان کو شریعت مل گئی ہے ملک کے کینان میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی اقوام سات اقوام تھیں جو اموری اقوام ہیں وہ ساتوں کی ساتوں اقوام جو ہیں وہ نارمل ہیومنز ہی نہیں ہے وہ ہیومنوائڈز ہیں جی اس وجہ سے خدا ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ملک سے نکال دینا صحیح نارمل ہیومنز کے بارے میں خدا نے نہیں کہا صحیح ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کی راہ و رسم میں شریک مت ہو جانا صحیح جو اردگرد اقوام میں تھی یہ مخلوط چیزیں شامل تھیں اسوریوں میں بھی بہت سے لوگ جو ہائیبریڈ ہیومنز تھے اس وجہ سے مسائل تھے اس لیے خدا ان سے منع کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا صحیح تو پھر جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو خدا ان کو جو ساری کی ساری شرع دے چکا تھا اس کے مطابق انہیں وہاں پر رہنا تھا تو وہاں پر جا کر یہ ایسے ہی کچھ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور پھر آہستہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو وقت نے مزید جو ہے وہ اجازت دی جیسے آپ پہلے بتا چکی ہیں کہ وقت جو ہے وہ کم ہے تو پھر جو ہے وہ ہم اس پر مزید جو ہے وہ بات کر پائیں گے جی بلکل تینکی سو مچ پاسر صاحب آپ کو بہت شکریہ ہم ابھی اسرائیل کے حکومت جو ہم اس پر بات کر رہے تھے ابھی ہم اس کو پروگرام کو پورا نہیں کر پائیں امید ہے کہ ہم نیکس پروگرام میں سلسلے کو یہی سے آگے شروع کریں گے تینکی سو مچ تینکیو دیکھتے رہیے ناکابل یقین